ایک دن باشا دربارچ بیٹھن توجہ تو ایک زیدنامی مومن ہے عاشق سید ساجدین ہے جنی مولا دے دربارچ کونیچ بیٹھا ران دیتے ہر وقت مولا لووکھ دیتے درود پڑ دیتے ہاں اندہ ٹھر دیتے تی پھر اپنے آپ نوا دے ہے کوئی میرے جیسا جن دے پیر دنوں سے جاں دے ہاں ہاں کون بھی ناظر جتینا تو اٹھا دل بول رہے ہیں تو اٹھا کیتا بول رہے ہیں داد نہیں ہے نا داد علیہ گلن داد اٹھا رہ گئی ہے جناب جناب یہ نصیب ہوئے ہیں کیا کہنے میرے نصیب آن دے لیکن امام دے اس کے چیمام کل ہر وقت ران دی وجہ توں گھریں چھوڑی غربت آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں اہل وعیال دے اخرجات بدے جا رہے ہیں لیکن اس انہوں وہ امام دے زیارت ہی بی بی آ دی گھر فلان شاہ کو نہیں فلان شاہ کو آ دی گھر اللہ دے سی سجاد دا صدقہ تو میں نے مولا دے زیارت کرنے دے میرے بانی تو محترم سامین امام سجاد علیہ السلام دے کہ دی حج دے واقعات پڑھو جو تو مولا حج دے آمینہ تو ایسا جمع غفیر اور کتو کتو دنیا فقط زیارت امام سجاد وستان دے اور پھر امام اے او امام جس دے فضائل قاب نرل دن یاد رکھا ہے یا علی دے فضائل قاب نرل دن یا سجاد فضائل قاب نرل دن ازی تفصیل تصیب ہر منوار اور دگر کتبیں جا کے پڑھ سکے دے امی ایک نکتے تیرز کرنے ایک دن مولا دربار چو نکلے اتحاد ہے مولا گھر دے حالات اچھے نہیں کوئی دعا فرما دے ہو بڑا ڈر کے پہ آخر دے مولا تو باچہ فرمایا اچھا اللہ خیر کر سی ٹھیک ہو باہر نکلے تو اسے ہر محفلے سارے بندے ایک کو جہ نہیں ہوندے توجہ ہو کوئی دوست تو کوئی دشمن بھی ہوندے تو ایک بندے باہر نکل کے زیادنو آکے ہے تو آڈا امام او دوئے دعویٰ کردن بیسی زمین و آسمان دے خزانیاں دے مالکان نالے جدو تو آڈی دو آدی باریان دی تا دین اللہ خیر کر سی تو زیاد دے دلتے ٹھیس پہنچے فوراں واپس آیا امام سجاد آدھے مولا میں کسی ہور نرگل کیتی نہیں اجھے فلان بندہ نے اس میرا دل دکھایا ہے باہر نکلے بڑے ہیں مولا واقعہ نے بھی تو آڈا امام جو دوں چاوے زمین و آسمان دے خزانے دی چاوے ہیں جو دعویٰ کردیں سارے ہاتھیں چند ود دیں دے کیوں نہیں ہتہ نہیں کون سمجھے گلہ اشارہ اچھا معصوم فرمایا سیدو ساجدین اچھا اس گلنو چھوڑو بھک لگی یہی روٹی دے ہو آئے 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 قدید تو اتنے پیار نا تو سی بھی منگو یار اپنے مولا تو مگے کھا تو ان کی میں خانی بلہ دے تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک کنیز خاص انہا کے کہ جاؤ میری سہر اور افتار دییں جیڑی ہیں دو روٹیاں خوشک پہنیاں علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے خیبر دے بارو جیڑی خندہ کہے اس خندہ کچھ کھڑے ہوکے خیبر دہ دارو کھاڑ کے جیس انہوں اسیدے قریب بندے کھول دیاں اور بندے جیڑے اٹھ نالتا ناشتہ کر دیاں تو علی علیہ السلام نے وہ باب خیبر انگلی تیرا کے پوری فوج انہوں اتکراس کروایا ویچ کچھ بندے پہ بھی ہوزا انہوں نے کہا بھی یہ تب بندے دی طاقت ہے نہیں ہے تب اللہ دی طاقت ہے تو ناکت چلو جا کے لیے تو پچھ دے نا بھی اصل راج کے بھی تیرے وچ کون ہے بھی تسی اپنا تعارف کرو تسی کون ہو توجہ پتہ نہیں کون کیا سمجھے کیا راز ان اللہ دے علی علیہ السلام دروازہ رکھیا تو اپنے خیمے چاہے پھر چونو بندے آگے جیڑے گمان پہ کر دیاں بھئی یہ خدا ہے بھئی حیرت گم میں بھئی انسان چاہی نہیں سکتا تو جدو مولا علی دے خیمے چاہے تو بات چاہے کہ جدو قریب ہے مولا نے ایک رمال کھولے اب چوے خوشک روٹی چاہی اس انہوں علی تروڑ رہے نو تروٹ دی نہیں بہربانی جائیں جیڑے سمجھ کے بولے ہو پڑھائی دے کچھ رب تون دن بہربانی جناب اون علی اپنے ابی طالب نے اپنے زانوں دے تلے رکھ اس انہوں دبایا ہے لیکن تروٹی نہیں رہی او جیڑے پیادے میں خدا آئے انہوں کے اوٹھے دروازہ یہ روٹی خوشک جناب امیر المومنین گھڑے چو پانی پایا اور اس پانی دے اس پیالے دیوے چو روٹی بھگوئی بھگو کے پھر یہ دلائی حتہ نال زور لایا تو پھر نہ تروٹی تھاک کے مولا رمال ترکھی تینج کر کے مولا بے گئے او بندے چوب کر کے انہوں پیران تو پچھا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے او باؤنا کہ بس او قدرتی کوئی اتفاق ہی ہو گئے او باہر نکلیں علی سر سجد چرک کے آئے گوان رمی میں جھک جھک کے تین منوار آہا خدای اللہ حفظہ تنہم فرماوے عزت علی ابن بھئی بارالے سہبان بھی زندہ باد مولو زندہ کی طرح سرمارے باجمات نارا اے حیدری آئے 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 آہا بسم اللہ جی باہو جی تاڑی کیا بات ہے جی مہربانی سرکال ذرا جھڑ جانا جی تو سید ساج الدین نے فرمایے روٹی دیوہ تو کنیز دو روٹیاں ایک سہر اور ایک افتار علی خوشک روٹیاں آہا بے سک جی بے سک جی میں پھر آتا گوارمی میں جھک جھک کے تین منوارے ہیں خدا تو اٹھے زندگی دراز فرما لے جائے تو امام سجاد علیہ السلام نے روما لے دو روٹیاں لپیٹ کے توجہ تو مولا نے فرمایے زہد روٹیاں نہیں آہا مولا جی تب بے کھاوا بچ فرما جی تے تیری مرضی آہا مولا میں دو روٹیاں گھر ہی لے جانا گھر ہی کھا سا اور زہدی میں باہر نکلیت روٹیاں نوحان اللہ کیا دے حق دے امام تو کیڑا لچبالیں توجہ معرفہ تو سمجھ دے بھی کیڑے ہتھاں چون کیا عطا ہوئے ویکڑوں بظاہر خسک روٹیاں باسی روٹیاں اے دے میری نگاہ پہ یہ تو میں جو نوہ مدینہ دیکھ چاہو کے چاہیاں تو میری نگاہ پہ یہ ایک بندہ جن سامنے ایک نمک دی پڑی موجود ہے اور نمک دے کول کلو گے صدا بلند کر کے آکر کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے دے وے سارا نمک چاہ لوے آئے 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 خدا رحم فرماوے زیدہ دے روٹیاں دھوئے ایک کس انو دے دا نمک دے سال مکدہ ہی نہیں تو جناب زید کتاب دے لفظ ہے تو جناب زید نے ایک روٹی دیتی اور نمک سمال لیا تو نمک چاہ کے جارے اکرے حق دے امام تو کیڑا لج پا لے اور جو میں اگلی گلی دا موڑ تبدیل کیتا تو اگلے چاوکے چیک اور انسان کھلوتا ہے جیسے سامنے ایک مچھلی موجود ہے اور بلند آواز کر کیا کہ رہے کوئی ہے جیڑا ایک روٹی دے دے وے ہاں ہاں تھاک نہیں بھئی اللہ واسطے کوئی شاہ مانگ کے جانا تُسے بھی میرے مولا دی بارگاہ چاہ ساری مچھلی چاہ لوے تو زیدہ کے روٹی ہے کہ نہ میں رجدان نہ بچے رجدین مچھلی دھیر ساری ہے کام با سی دو چار دن دے لنگر بن سی اس روٹی دی تیہ نمک دے نال مچھلی بن لے یہ گھارے چاہے گھارے جیوے گھار دے بیٹھے آس تے بلند آواز کر کیا دے حق دے امام تُو کےڑا لج پا لے اُسا کہ زیدہ ہر وقت امام دے کسی دے ہر وقت امام دے نارے بھوک تا گھروں نکل دی نہیں پی اُسا کہ ہر وقت شکایت نکیتی کر اور تُو گھر کریں نہیں ہے اُو اُٹھے سن دے نہیں ہے آئے 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 والد رضی کی طرح آس فرمائے اے وقت نا اے وقت نا اے وقت نا اے وقت اے امام سجاد علیہ السلام دی اتا وقت اُسا کہ نمک دے مچھلی اتنے سال خدمت دے بعد اُسا کہ دیر گلن کرمین بس چاہ دے چھوڑی چاہ دے چھوڑی لئیے پتہ نہیں کون سمجھے چانے لی مچھے یہی کتاب ہے چھوڑی لفظیں بھارو انوار چھے لفظ موجود ہیں مچھلی صاحب کیتی مچھلی تو جو تو پیٹ چاہ کیتا نا تو آئی دہا کدا کرے زہی دہا تھا جو میں پیٹ چاہ کیتا تھا چھوڑی دی نوکتے دو لال نظر آئے 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 آہاں 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 چھوڑی آپ بھر کے جاؤں گے خدا دن یہ دراز کریں دو لال وہاں سید ساجدی جڑے منگڑا یا بولو حیدری آئے 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 دو لال نظر آئے چھوڑی دی نوکتے دو لال نظر آئے پوری توجہ چاہنا دو لال نظر آئے لال وے کے اپنی زوجہ نے بلا کیا تھا اے وے کے نا تھوڑی دیر دے بعد جو گال کوئی سمجھ آئیے لال تمہیں چمکہانا لگ پیاد ہے باکر دا بابا تو گیڑا لجفال ہے آئے 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 اگلے شاہد ذرا غور کرنا علامہ مجلسی علی رحمہ نے لکھیا کہ حق دے بیوین تو کھانا تیار کر کھانا تیار کر میں ذرا بہنا اس روم بازار جیڑ کو دو چار پیسے ملوے سے ایک جہوری دی دکان تھے آئے آجھے میرے کل دو موتی ہیں میں فروغ کرنا چاہنا وہ ساکے زید وکھا توجہ زید نے رمال کھولیا بڑے قریب ہیں محترم زامین دو موتی ہیں تو نگاہ پہ ہی جہوری دی لالوے کھے پھر زید علوے کھے آہا پھر لالوے کھے پھر زید چہرے علوے کھے زید گھبرا کہا دے بھئی کیوں ہے لال اصلی نہیں اسا کہا اصلی تو پھر میرے کیوں موں علوے دیں جہوری ہے دے اتنے قیمتی لال تیرے موں تے جھوڑ دے نہیں آئے 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 ہاتنال زبان بولے تھا کہ اللہ زبان دے گناہ بھی معاف فرما دے ہوئے صدقہ سید اتنے قیمتی موتی تیرے موں تے جھوڑ دے ہی نہیں اچھا زید پکا ہو گیا بے قیمتی شئے وہ ساکت اس دی قیمت ہونوے کھو کے ڈے خریب جہوریہ کیا اس دی اصل قیمت تلکسی ملک یمانیت آئے 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 بابا کردہ بابا لیکن اگر تو اے مین فروخت کردیں تا تیرے گھر کوئی جتنا کوئی بوریا بستر ہے کوئی چادر ہے تو لے یا ملکل جتنی رقمیں تو ساری لے جائے محترم چامین جس غربت مو ہی نہیں ویکھیا ویکھے ہی نہیں صرف امام دیش کے ہی زندگی بسر کی تھی تو کسی دے تانے جواب امام نے کیوں دیتا تو ساری رقم چاہ کے اپنے سیرتے بن لئی تو گھارا لے پاستے ارپیہ جد اپنے گھارا ہے تو زوجہ لویک کے پہاتے ہیں حقدہ امام تو کیڑا لجبال ہے حکدہ امام تو کیڑا لجبال ہے حق دہ امام تو کیڑا لجبال ہے موسیقی